بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوروپ چینل پہ آج ہے جناب تیس اگر سال دوہزار بیس اور دن ہے آج اتوار کا آج آپ سے ایک اہم ترین خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب اور یہ خبر کب حقیقت کا روپ دھارے گی اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے بارے میں اتفاق کے رائے نہیں ہو رہا نمبر ون اتفاق کے رائے نہیں ہو رہا اور دوسرا یہ کہ اس خبر کی تقمیل کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں اور وہ پاپڑ بیلنے کے لیے جو سازو سامانے وہ پورا نہیں ہیں میں آپ کو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کیونکہ یہ خواہش موجود ہے یہ گفتگو موجود ہے یہ سوچ موجود ہے یہ احساس موجود ہے بند کمروں میں اور اب کھلے بندوں میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کچھ عرصہ پہلے چند ماہ پہلے ہم نے بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے سسٹم ہے وہ تبدیل کیا جائے یعنی پاکستان کا نظام اس وقت ہے پارلیمانی اس کو تبدیل کر دیا جائے صدارتی نظام میں اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو اس وقت نظام ہے پارلیمانی نظام چل رہا ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر کے دیکھ لیں کانسٹویشن میں امینڈمنٹس کر کے دیکھ لیں حکمران بدل گئے سیاسی جماعتیں بدل گئیں لیکن گورنس بہتر نہیں ہو رہی پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو رہی پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر تقسیم ڈیویجن بہت ہو رہی ہے لسانی بنیادوں پہ علاقائی بنیادوں پہ اور ہر اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے اور ہم مختلف ٹکڑوں میں بٹھے جا رہے ہیں اور ہم ایک نیشن جو ہے ایک قوم کے طور پہ نہیں اب ہم ایک مختلف جتھے بندیاں ہیں تو یہ چیز اور دوسرا گورنس بہتر نہیں ہو رہی اور یہاں پہ اس وقت کارٹیلز کا قبضہ ہے مافیاز ہر جو سوسائیٹی کا شعبہ ہے ہر ادارہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ گورنمنٹ کا ہے سرکاری ہے نیجی ہے سیمی گورنمنٹ ہے پرائیویٹ بزنس ہے بزنس کمیونٹی ہے وقلا ہے میڈیا ہے اور یہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک کارٹل بنے ہوئے ہیں اور ان کو جب بھی چھیڑا جاتا ہے تو وہ سب بھی کٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اور ہماری جو اہم ترین اساسے تھے پی آئی یہ ہے سٹیل میل ہے ڈاخانہ ہے ریلوے ہے یہ وہ ہیں کہ ہم یہ برباد کر چکے ہیں تو اس لیے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جناب صدارتی نظام لائے آ جائے اور اب صدارتی نظام یہ میں بتا دوں کہ اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے اور آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور ابلیگ تھری کے تحت یہ کی گئی ہے سب آرٹیکل تھری ون ایٹی فور کا اس کے تحت براہ راست معاملہ سپریم کورٹ تک لے کے گئے ہیں یہ ایک شہری اور ان کا یہ مطالبہ ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر آزم عمران خان کو یہ حکم دیں کہ وہ صدارتی نظام کے بارے میں ریفرینڈم کروائیں اور عوام سے براہ راست رائے مانگیں اور اگر اس ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے حق میں بات ہوتی ہے حق میں ووٹ آتا ہے تو پھر اس ملک کا نظام تبدیل کر دیا جائے یہ گنجائش آئین میں موجود ہے اور اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ پاکستان میں صدارتی نظام کا بھی تجربہ ہو چکا ہے ایوب خان تھے پریزیڈنٹ وہ رہ چکے ہیں پارلیمانی نظام کا تجربہ بھی ہو چکا ہے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم لیاقتلی خان رہ چکے ہیں اور نواز شریف صاحب محترمہ بین ازیر بھٹو شوقت عزیز صاحب جناب راجہ پرویز اشرف سید یوسف زاگلانی زفراللہ خان جمالی محمد خان جنیجو مرہوم یہ سب کے سب وزراء اعظم بھی رہ چکے ہیں اور راجہ پرویز اشرف یوسف گلانی کا بتا چکا ہوں شاید خاکانہ باسی مسلم لیگ نواز بھی حکومت کر چکی ہے پیپس پارٹی بھی کر چکی ہے کاف لیگ بھی کر چکی ہے مخلوط حکومتیں بھی کر چکی ہیں اور اس وقت وزیر اعظم امران خان ہے پی ٹی آئی کے لیکن ان دو سال کے تجربے میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جناب پاکستان کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے اور سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کارٹلز آ جاتے ہیں سامنے وہ نہیں کرنے دیتے اور پھر آہ اٹھارویں ترمیم ہو گئی اس کے بعد وفاق جو ہے فیڈریشن جسے کہتے ہیں اس کی دارہ اختیار صرف وفاقی دارہ لحکومت اسلام آباد تک رہ گیا ہے باقی چاروں صوبے اتنے تکڑے ہو گئے ہیں کہ وفاق ان پہ کوئی حکم نہیں چلا سکتا اور یہ ساری چیزیں یہ نیم وفاق کی طرف جا رہے ہیں کنفیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں فیڈریشن سے کنفیڈریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پارلیمانی نظام ہے اب صدارتی نظام میں بھی ایک وحدانی نظام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فیڈریل سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں یونٹس بھی برقرار رہتے ہیں صوبائی یعنی کہ صوبائی اکائیاں بھی برقرار رہتی ہیں اور صدارتی نظام بھی رہتا ہے یہ چیز اب پاکستان میں یہ چیز آہستہ آہستہ یہ بحث چلتی ہے لیکن چونکہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بڑا صوبہ ہر دفعہ پھر تو بڑے صوبے سے جو ہیں پریزیڈنٹ آیا کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں آئین میں موجود ہے آئین میں ایک ترمیم ہو سکتی ہے اور ترمیم کے لیے ظاہر تو تھرڈ میجارٹی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے اکیلی جماعت کے پاس کوالیشن ملتی ہے تو قومی اسمبلی میں ہے سینٹ میں نہیں ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لیجسلیشن ہوئی وہ سینٹ سے منظور نہیں ہو سکی تو تو تھرڈ میجارٹی ہے نہیں اب اس میں ایک اور کوئشن موجود ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان یہ سمجھیں یا وزیراعظم پاکستان یہ سمجھیں کہ کسی بھی اہم ترین مسئلے پہ عوام سے رائے لینا ضروری ہے تو پھر ریفرینڈم کروایا جاتا ہے اور ریفرینڈم کی آپشن آئین میں موجود ہے اور اب سپریم کورٹ کا راستہ لیا گیا ہے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان اگر یہ انانس کریں خود تو کہیں گے کہ یہ سیاسی جنڈا ہے ان کا اور یہ ایک بڑا اب یہ چلا گیا ہے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فورم پہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ پیٹیشن جب بھی لگے گی جو مجھے لگتا ہے اس کے لیے لارجر بنچ بنے گا اور ہو سکتا ہے فل کورٹ بھی آجائے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ثواب دید ہے اور جب یہ جائے گا معاملہ اوپن ڈیبیٹ ہوگی بحث ہوگی سنا جائے گا اور یہ اتنا آسان کام مجھے لگتا نہیں ہیں اس کی ریزن ہے کہ جب یہ چیز جائے گی جب تک پولٹیکل کنسنسز نہ ہو آوٹ آف پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آوٹ آف کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی شاید اتنا بڑا بوش جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو جب تک کہ پولٹیکل کنسنسز اس پہ نہ ہو اس کی ریزن ہے کہ ہمارا صدارتی نظام تھا جنرل ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ تھے اور اس کے بعد یاہیہ خان بھی پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد رفکار علی بھٹو صاحب بھی کچھ حرصہ لے کے لیے پریزیڈنٹ رہے تو پریزیڈنٹل سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا پاکستان دو لخت ہوا وہ اس وقت احساس سے محلومی پیدا ہوئی تھی لیکن دوسری بات دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں بھی کچھ نہیں ہوا غربت افلاس بیروزگاری سب کی سب ویسی پاکستان مکروز سے مکروز تر ہو چکا ہے اور ہزاروں عرب روپے کا تیس ہزار عرب روپے کا کردہ ہے اس وقت پاکستان کے ذمہ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا اور این ایف سی وارڈ آتا ہے تو اس میں بہت ساری تجاویز اس وقت زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ صدارتی نظام بھی ہو اور صوبائی اکائیاں ہوں جیسے کہ امریکہ میں ہیں اور صوبائی صوبے جو ہیں جو صوبوں کی اس وقت شکل ہے یہ صوبوں کی یہ شکل نہ رہے بلکہ چھوٹے چھوٹے ایڈمیسٹیٹیو یونٹ بنا دیے جائیں وہ تجویز ہے کہ ڈوینر ہیڈکوارٹر کی بنا پر جو جو ڈوینر ہیڈکوارٹر ہیں وہ ایڈمیسٹیٹیو یونٹ بن جائیں اس طریقے سے جو صوبے وہ چھوٹے بڑے صوبے کا کونسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا سندھ میں بھی جتنے ڈوینر ہیں وہ ایڈمیسٹیٹیو یونٹ بن جائیں اور بلدیاتی نظام لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ سٹرانگ کیا جائے اور اوپر صدارتی نظام ہو اس سے سٹرانگ کیا جائے تو یہ جو پیرلل دو دو سسٹم ہیں اس وقت ایک پارلیمنٹری سسٹم ساتھ ساتھ چل رہا ہے پھر گورنر ہاؤس بھی موجود ہیں تو دونوں وہ انتظامی ڈھانچہ تو دونوں طرف کا ہے لیکن وفاق اس میں نظر نہیں آتا اور اخراجات بے شمار ہو رہے ہیں لیکن آپس میں ان کا کوئی میل جول ہے نہیں تو یہ ایک تیاری ایک پیٹیشن گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو اس کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیٹیشن سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اب سپریم کورٹ پہلا مسئلہ مرحلہ تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو انٹرٹین کرتی بھی ہے کہ نہیں ون ایٹی فور تھری کے تحت اگر کرتی ہے تو پھر آگے منٹینیبیلیٹی کا تو سوال آئے گا اور منٹینیبیلیٹی کے بعد پھر اس پہ بحث ہوگی اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر یہ بحث ہوتی ہے یہ کیس اوپن شروع ہو جاتی ہے اس کی ہیرین تو پھر پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسسییشن سبائی بار کانسل سبائی ہائی کورٹ بار اسسییشن یہ سب کے سب بھی میدان میں آئیں گے اور یہ اچھا خاصا کیس امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ سردارتی نظام لانے کی خواہش سوچ موجود ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ سردارتی نظام پاکستان کے لیے سوٹے بل ہوگا اور اس سے گورننس بھی بہتر ہوگی حکومت بھی اچھی ہوگی لیکن اس کے منفی نتائج تاریخ میں موجود ہیں اب دونوں طرف پلس مائنس پوائنٹس موجود ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیریکشن دے گی وزیراعظم پاکستان کو یہ وہ ریفرینڈم کا احتمام کریں یا پھر یہ معاملہ بھیج دیا جائے گا پارلیمان کو کہ یہ پارلیمان کا کام ہے پارلیمان فیصلہ کریں وزیراعظم کا اختیار ہے وزیراعظم اگر سمجھتے ہیں تو وہ فیصلہ کر لیں اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے احکامات لینے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ہیں جناب آنے والے دنوں میں جو ہو سکتا ہے اس کیس کے نتائج تو اجازت دیجئے اللہ حافظ